ایک ایسی مخلوق جو کچھ انسانوں کے لیے مسیحہ جبکہ کچھ لوگوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ اور شر ہے جسے ایک مذہب کے ماننے والے اپنا نجات دہندہ اور دوسرے مذہب کے پیروکار اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں قربے قیامت میں ظاہر ہونے والا یہ شخص آخر ہے کون جب وہ ظاہر ہوگا تو دنیا میں کیسے فساد مچائے گا اور کیا دور حاضر میں اس کے آنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی خدا کو ماننے والے دو لوگ یعنی یہودی اور مسلمان دجال کے بارے میں اتنا مختلف عقیدہ رکھتے ہو آج کی ویڈیو میں ہم ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو انترک لازمی دیکھئے گا دنیا کے بدی کے دو بڑے ناموں میں ایک نام شیطان کا ہے اور دوسرا نام دجال کا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دجال کو پیدا فرما کر مشرق کی جانب قررہ ارز کے کسی دور دراز جزیرے میں قید فرما دیا تھا دجال دنیا کا سب سے زیادہ قابل نفرت شخص ہے جسے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا اور اس کے شرط سے پناہ مانگنے کی دعا بھی فرمائی ہے جبکہ یہودیوں کے نزدیک دجال موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قابل عزت اور محترم شخصیت ہے جسے وہ اپنا مسیحہ قرار دیتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق مسیحہ دجال حضرت دعود علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا جو دنیا میں یہودیت قائم کرے گا اور حضرت دعود علیہ السلام کی بادشاہت کو زندہ کرے گا یہودیوں کا ایمان ہے کہ دجال کی آمد کے بعد دنیا بھر کے تمام غیر یہودی قتل کر دیے جائیں گے دجال مسجد اقصہ کو شہید کر کے عظیم الشان حیکل سلمانی کی تعمیر کرے گا جس کے بعد پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہو جائے گی یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی ایک طویل عرصے سے نہ صرف مسیحہ دجال کے آنے کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں بلکہ آج اس کے استقبال کی تیاریاں بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہیں یہودیوں کی مقدس کتاب تلموت کے مطابق دجال انسانوں کی طرح ہی پیدا ہوگا اور پرورش پائے گا اس کے پاس بہت ہی پوری سرار طاقتیں ہوں گی انہی طاقتوں کے بلبوتے پر وہ یہودیوں کا نجات دہندہ بن کر آئے گا یہودیوں کے مطابق وہ نسل انسانی کا عظیم بادشاہ ہوگا اس کے زمانے میں سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے اور صرف یہودیت ہی باقی بچے گی اگر دجال کی آمد کی بات کریں تو یہودیوں کے مطابق دنیا کی عمر چھ ہزار سال ہے جسے وہ ہیبرو کلنڈر کہتے ہیں ان کے مطابق اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اب تک پانچ ہزار سات سو چوراسی سال گزر چکے ہیں اور چھ ہزار سال کے آخری سالوں میں مسیح الدجال کی آمد ہوگی اسلامی کتابوں میں دجال کا تفصیلی ذکر موجود ہے اور اس کی آمد کی تمام پیشنگوئیوں کو بیان کیا گیا ہے دراصل دجال کے معنی عربی میں جال ساز، فریبی، جھوٹے اور گمراکن شخص کے ہیں اس بدترین شخص کا نام دجال اس لیے رکھا گیا کہ جھوٹ، دھوکہ بازی اور فریب کاری میں یہ سب سے اولین درجے کا ہوگا لہٰذا حضرت ابو کتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق دجال سے بری نہ ہوگی اسی طرح دجال کے حلیے کے متعلق اگر مختلف روایتوں اور حدیث کا جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں بنتا ہے دجال، پست، قد، بھاری، بھرکم جسم اور مکروح چہرے والا ہوگا اس کے بال گھنگریالے اور بے ترتیب ہوں گے اور داہنی آنکھ کانی ہوگی جیسے انگور کا اوبرا ہوا دانہ ہو اور دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی ماتھے پر کافر لکھا ہوگا اگر خروج دجال کی بات کریں تو یہودیوں کے عقیدے کے مطابق مسیح دجال روم کے دروازے پر آئے گا وہ بنی اسرائیل کو اپنے اردگرد جمع کرے گا اور یروشلم کی طرف لے جائے گا پھر وہ حیکل سلمانی یعنی تھرڈ ٹیمپل کی دوبارہ تعمیر کرے گا جبکہ اسلامی روایتوں کے مطابق دجال مشرق کی سمت میں اس فہان نامی شہر سے نکلے گا دجال زمین پر چالیس دن رہے گا جس میں سے ایک دن ایک سال کے برابر اور ایک دن ایک ماہ کے برابر اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا جبکہ باقی تمام ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے اس وقت دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا روے زمین کا کوئی میدانی سہرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہ رہے گا جہاں وہ نہ پہنچے البتہ مکہ اور مدینہ فرشتوں کا پہرہ ہونے کی وجہ سے وہ اس میں داخل نہ ہو پائے گا دجال ترہ ترہ کے شوب دبازی اور کرش میں دکھا کر لوگوں کا ایمان برباد کرے گا اس دور میں دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے دراصل بابل کے اسیری اور یہودیوں کے سیکنڈ ٹیمپل کی تباہی کے بعد یہودی اپنے مسیحہ کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو نبی قرار دیا اور لوگوں کو اپنی طرف بلایا تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر جڑھانے کی کوشش کی کیونکہ ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ دجال تھے اور آج بھی وہ انہیں فالس مسائیہ ہی کہتے ہیں دجال کا انجام اور خاتمے کے مطابق اگر روایتوں کو ایک جگہ جمع کیا جرد تو وہ کچھ یوں ہے جب دجال پورے دنیا میں فطرہ و فساد پھیلا چکا ہوگا تو ملک شام روانہ ہوگا اس کے وہاں جانے سے پہلے ہی اللہ تعالی حضرت مہدی علیہ السلام کو معبود فرما دیں گے اور آپ دمشق آ چکے ہوں گے لہٰذا حضرت امام مہدی دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاریاں مکمل کریں گے اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندوں پر تکیہ کیے آسمان سے دمشق کی جامعہ مسجد کے مشرقی مینار پر جلوہ افروز ہوں گے اور حضرت امام مہدی سے ملاقات کریں گے امام مہدی نہایت ہی انکساری اور خوش اخلاقی کے ساتھ آپ سے پیش آئیں گے اور فرمائیں گے یا نبی اللہ آپ امامت کیجئے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامت آپ فرمائیں کیونکہ یہ عزت اس امت کو اللہ تعالی نے دی ہے پھر حضرت امام مہدی نماز بڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے نماز سے فارغ ہو کر امام مہدی پھر حضرت عیسیٰ سے کہیں گے کہ یا نبی اللہ اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے جس طرح آپ چاہیں انجام دیں وہ فرمائیں گے کہ یہ کام آپ ہی انجام دیں گے میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھ سے مقدر ہے جب رات گزر جائے گی تو صبح کو حضرت امام مہدی فوج لے کر میدان جنگ میں تشدیف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ میں اس ملعون کے شر سے زمین کو پاک کر دوں اس کے بعد حضرت عیسیٰ دجال پر اور اسلامی فوج دجال کے لشکر پر حملہ آور ہوگی اور خوب گھمسان کی جنگ ہوگی دجال کا لشکر نیست و نابود ہو جائے گا دجال آپ کے مقابلے سے بھاگے گا آپ اس کا تاقب کریں گے اور مقام لدھ پر جا پہنچیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزے سے اس کا قتل کریں گے اور لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کر دیں گے کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ بھی کرتے تو ابھی وہ آپ کے سانس سے اس طرح پگل جاتا جیسے نمک پانی میں پگلتا ہے ناظرین مقام میں لدھ کی اہمیت صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ یہودی بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں لدھ کا مقام اسرائیل کے دار الحکومت تلبیب کے بلکل پاس موجود ہے اور اپنے مسیحہ کو بچانے کے لیے اسرائیل نے اس جگہ پر ایک ائرپورٹ بھی بنایا ہے یہ ائرپورٹ کوئی عام ائرپورٹ نہیں ہے بلکہ شاید دنیا کا سب سے محفوظ ائرپورٹ یہی ہو لدھ کے مقام کی اہمیت اور اسرائیل کے بنائے ہوئے اس ائرپورٹ کے بارے میں جاننے کے لیے اس نیکسٹ ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ